لاہور ہائی کورٹ نے پاکستان تحریک انصاف کے کارکن حسان نیازی سے الیکشن کے کاغذات نامزدگی پر دستخط کرانے کی ہدایت کرتے ہوئے درخواست نمتا دی لاہور ہائی کورٹ نے چار صفحات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری کیا جسٹس علی باقر نجفی نے تحریری فیصلے میں لکھا کہ درخواست گزار کے مطابق حسان نیازی الیکشن میں حصہ لینا چاہتے ہیں مگر انہیں کاغذات نامزدگی پر دستخط کی اجازت نہیں دی جا رہی فیصلے میں کہا گیا ہے کہ ڈپٹی اٹارنی جنرل نے آرمی ایکٹ کی کوئی ایسی شک نہیں بتائی جس کے تحت زیرے ٹرائل ملزم الیکشن میں حصہ نہ لے سکے لہٰذا اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ حسان نیازی الیکشن میں حصہ لینے کے لیے کاغذات پر دستخط کرنا چاہیں تو انہیں اجازت دی جائے عدالت نے حکم دیا کہ الیکشن کمیشن کے وکیل اور ڈپٹی اٹارنی جنرل عدالتی حکم سے متعلق کمانڈنگ آفیسر کو آگاہ کریں موسیقی